بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد اب کے بار چار سو پار کا نعرہ لے کر میدان میں اترنے والے موڈی جو ہیں وہ بری طرح سے شکست کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہندوستان چونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مانی جاتی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں لوگ سب کے جو الیکشن ہے اس میں پانچ سو ترتالیس سیٹوں کے اوپر مقابلہ ہوا ہے اور جس میں کانگریس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مترک نظر آئی ہے اور کانگریس اتحاد نے موڈی کو بری طرح سے دچکہ دیا ہے اور اس دچکے کا یہ علم ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہندوستان کی کریش کر گئی ہے اور بری طرح سے متاثر ہوئی ہے ہندوستان کے اندر موڈی نے یہ نعرہ دیا تھا کہ اب کی بار چار سو پار یعنی پانچ سو ترتالیس اراکین میں سے موڈی کے دعوے کے مطابق ہم نے چار سو نشستیں وین کرنی ہے جبکہ اس وقت کے نتائج کے مطابق موڈی جو ہے وہ دو سو تیرانوے پر کھڑے ہیں لیکن کانگریس ہمیں میدان مارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کانگریس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ پائے گی لیکن کانگریس نے اس حد تک محنت کی ہے اور کانگریس کی محنت رنگ لے کر آئی ہے کانگریس کی محنت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ مدد مقابل فریق کے کھڑے ہو جاتے ہیں میدان میں ڈٹ جاتے ہیں تو میدان آپ کا بھی ہو سکتا ہے کانگریس کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ شامل ہیں لیکن ایک بہت بڑی بات اس وقت یہ بھی بتا رہے ہیں نتائج کے مودی سادہ اکثریت بھی شاید حاصل نہ کر پائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سو بہتر کی سادہ اکثریت چاہیے اور موٹی کا اتحاد ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ الیکشن لڑ رہے تھے اب اس کے بعد کانگریس نے بھی ایک کام دکھانا ہے اور کانگریس چونکہ ہمیں دو سو چوتیس نشستوں پر برتری لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو کانگریس اگر اپنے ساتھ ان اتحادیوں کو ملا لیتی ہے جو کہ ابھی تک کی خبروں کے مطابق یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ موڈی کو اس بار حکومت نہیں بنانے دی جائے گی اور اگر کانگریس ان اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو پھر کانگریس کی حکومت بڑھنے کے چانسز واضح نظر آتے ہیں بہرحال ہر دو صورت میں موڈی سرکار جو ہے وہ خطرے میں ہیں اور پریشانی میں گری ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیکٹس یہ ہیں کہ ایک تو موڈی اور راہل دونوں ہی اپنی نشیستیں جیت رہے ہیں لیکن موڈی جو ہے وہ اپنی نشیستیں جو جیت رہے ہیں وہ کوئی اتنے مارجن سے نہیں جیت رہے ہیں 32 سے 33 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے ہیں لیکن راہل گاندھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دو نشیستوں پر وہ لاکھ ووٹوں کی برتری سے جیت رہے ہیں جبکہ بریلی والی سیٹ کے اوپر وہ ایک لاکھ کی برتری سے جیت رہے ہیں دوسرا لالو پرشاد کی بیٹی میسہ بارتی جو ہے وہ بھی 26 ہزار ووٹوں کی برتری سے جیتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ اندران گاندھی کے قاتل کے بیٹے سربجیت سنگھ جو ہیں سربجیت سنگھ خالصہ وہ ہمیں برتری کے ساتھ واضح برتری کے ساتھ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہندوستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا اپسٹ آنے جا رہا ہے ہندوستان کی سیاست پچھلے کچھ عرصے سے وہ بی جی پے کے مودی کے گرد گھومتے ہوئے میں دکھائی دے رہی تھی لیکن اب سیاست کے اندر جو ہے وہ تھوڑا پھیلا ہوایا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت کانگریس کی طرف بڑی زبردست سپورٹس کے ساتھ بھی اور اچھی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا مستقبل کانگریس کے اندر ڈھون رہے ہیں جو بھی حالات ہوں جیسے بھی الیکشن ہوں آج کی اس وی لاک کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہندوستان دنیا کی بہترین جمہوریت ماننا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں الیکشن کو مان لیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو کہیں داندلی کی کوئی خبر نہیں آئے گی کوئی ایک سنگل پریس کانفرنس ایسی نہیں ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ داندلی ہو گئی جمہوریت پر ڈاکہ پڑ گیا جمہوریت کو اندیکی قوتوں نے گھرے میں لے لی ایسی کوئی خبریں ایسی کوئی ہیڈ لائنز آپ کو ہندوستان کی جمہوریت میں کہیں نظر نہیں آئیں گی ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرے گا اور جیتنے والا اپنی جیت جو ہے اس کا جیشن منائے گا یہ خوبصورتی ہوا کرتی ہے جمہوریت کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں ہارنے والے نے کبھی مانا ہو کہ میں ہار گیا ہوں اور جیتنے والے نے کبھی یہ کہا ہو کہ چلے میں جیت گیا ہوں لیکن ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور وہ ہارنے والے کے ساتھ کوئی اچھے انداز سے بات کر لے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا ہمیں ہندوستان کی جمہوریت میں دیکھنے کو ملتا ہے اچھی بات جس بھی دنیا کے کونے میں ہو اسے حاصل کر لینا ہندوستان کی سب سے جو خوبصورتی ہے وہ اس کی جمہوریت ہے ہندوستان کے اندر جمہوری روایات آج بھی زندہ ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں مرشللہ جیسی چیزیں نہیں آتی ہیں ہندوستان کی تعریف اس لیے بنتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جمہوریت میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ الیکشن کے اندر جو بھی لوگ میدان میں اتریں گے جو جیتے گا اس کی جیت مانی جائے گی اور جو ہارے گا اس کی ہار جو ہے وہ خود تسلیم کر لے گا کہ میں ہار گیا ہوں پاکستان کے اندر بھی یہ رواج پنپنا چاہیے پاکستان کی اگر جمہوریت کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر یہ چیز واضح کرنا پڑے گی کہ ہمیں خالی مخالفت براہ مخالفت نہیں کرنی ہے تنقید براہ تنقید نہیں کرنی ہے اگر ہار گیا ہے تو ہار ماننی پڑے گی اگر ہم جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا پڑے گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی حال رہیں گے کبھی آپ کی یہاں پر عامریت آئے گی اور کبھی جمہوریت جو آئے گی وہ بھی لولی لنگری جمہوریت ہوگی آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر حکمرانی کر رہی ہے اور جیتنے والے جو ہیں وہ ابھی بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہ ابھی بھی اپنی نشیستوں کے لیے عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کو اگر آپ نے واقعی جمہوری ملک بنانا ہے تو پھر جمہوریت کی وہ روایات یہاں قائم کرنا پڑیں گی بہرحال اس کے بغیر پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکتا اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھیے گا امتیاز شاہد کوئی اجازت دیں پاکستان پاکستان پاکستان